پورے عالم کے مسلمانوں کی استماعی غلطی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں لوگوں نے اس پریدو بدا کرنے کے لئے خارجی جدو کے استعمال کو ذریعہ سمجھائے اور میں آپ سے اس بات کو سمجھانے کے لئے ایک حدیث پرش کرتا ہوں میری بات جاتے سمجھ رہا ہوں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لئے ایک حدیث پرش کرتا ہوں آپ نے فرمایا تمام کے تمام مسلمان وہ چاہے امریکہ میں رہتے ہو یا اسریلیا میں وہ جاہے انسان میں رہتے ہو یا افریقہ میں تمام کے تمام مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں دو حدیث پرش کرتا ہوں میں دو حدیث پرش کرتا ہوں ایک روایت تو یہ ہے جسی روایت ہے کہ تمام کے تمام بتوئے مسلمان وہ کسی کونے میں ہوں کسی خطے میں ہوں کسی ملک میں ہوں یہ سارے مسلمان ایک بس ان کے آزا کی طرح ہیں یہ دو روایتیں ہوں حدیث امروز امروز پہلی حدیث کیونے علکیہ کہ سارے کے سارے مسلمان ایک کشتی کے سوارے اگر اس کشتی میں تمام لوگ نیک ہوں اللہ والے تحجید گذار ذکر دلاوت کرنے والے کوئی گناہ ان سے نہ ہوتا ہو اور سارے عمالے خیر یہ کرتے ہوں لیکن اس کشتی میں اگر ایک آدمی صرف ایک فرد سراغ کرے میں نے کچھ بات پہلے کہی تھی میں آپ کو خیر یاد دلانے جگہا کہ اخبار اور رسائن اور اعلیٰ در ذرائع یہ معروف ہے منگر کا ذریعہ نہیں ہے یہ معروف ہے منگر کا کہ ادا کرنے کا اس فریضے کا ادا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے میں یہ کہنا جاتا ہے اس حدیث کی وجہ سے یہ رغایتیں بیان کرنا جاتا ہے اس حدیث میں نہیں فرمایا کہ تم اعلان کر دو کشتی میں کوئی سراغ نہ کرے نہیں نہیں ہے رغایتیں کہ آپ اعلان کر دیں کوئی کشتی میں سراغ نہ کرے اور آپ یہ اعلان کر کے کہیں میری ذمہ داری ادا ہو گئی ہے میں نے تو کہہ دیا بھائی تو اس کے میں سراغ نہ کرے میری بات وہ صرف بہت توتیو کی ضرورت ہے بہت اہم بات ادرکتا ہے نہیں ہے حدیث میں کہ کشتی کے دیواروں پر جگہ جگہ چکا دیا جائے لکھ کر پورسل لگا دیا جائیں کوئی کشتی میں سراغ نہ کرے یہ بھی حدیث میں نہیں کہ آپ اپنی اعلان سے یا اشتہار سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیں حدیث کہتی ہے نہیں اگر آپ نے ان کا ہاتھ نہ پکڑا آپ پڑیا دیں اگر آپ نے کس کا ہاتھ کس کا ہاتھ سراغ کرنے والوں اگر آپ نے ہاتھ نہ پکڑا تو آپ اس کام کو کیے بغیر سارے عمالیں خیر کرتے ہوئے بھی تباہ ہوئے آپ پڑیا دیں سب قصد دوبیں یہ دوبنا شہادت نہیں ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ غرف ہونے والے شہید ہیں یہاں اس حدیث میں پوری کشتی کے سواروں کے غرف ہونے کا غرف ہونا شہادت کا غرف ہونا نہیں ہے بلکہ عذاب میں اکترہ ہونا مراد ہے کہ سب قصد دیں گے سب قصد دیں گے میں کچھ کہہ رہا ہوں یہاں غرف ہونے سے شہادت مراد نہیں ہے یہاں غرف ہونے سے تباہی مراد ہے حالاکہ مراد ہے شہادت مراد نہیں ہے میری بات توجہ دیں گے میں نے ایک مثال لگت کی ہے کہ اس حدیث میں نہیں فرمایا کہ آپ کشتی میں جگہ جگہ اشتیحار لگا دے آپ کشتی میں جگہ جگہ اعلان کر دو کوئی کشتی میں سراخ نہ کرے اگر کوئی سراخ کرے گا تو ہم تباہ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے ذمہ داری ادا کر دیئے ہیں آپ کی بات کر توجہ دیں میں کچھ کہہ رہا ہوں حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے سراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہ بگا آپ نے بزار سے خود کوشش کر کے ان کو اس کان سے نہ روکا تو آپ سب کے سب حلاف ہوں گے آپ سب سب کے سب حلاف ہوں گے سب کے سب حلاف ہوں گے قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ذات سے حق پر لوگوں کا آمازہ نہ کیا اور آپ اپنی ذات سے لوگوں کو منکت سے نہ روکا یہ تواسیب اللہ تواسیب صبر کا ترجمہ کروا تو آپ خسارے میں ہوں گے میرے دوستوں ہوں گے دوسری ہوایت میں لقل کی آگے سامنے کہ ساری دنیا کے جسے پر مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں اگر کسی کے پاو میں زخم ہے کسی کے پاو میں زخم ہے تو پیر کے زخم کی وجہ سے آنکھ جاگتی ہے آنکھ کیا مطلب ہے آنکھ کہاں ہے پیر کہاں ہے درمیان میں فاصلہ ہے بہت دنیا سنیے اگر ہندوستان میں رہنے والا مسلمان امریکہ میں رہنے والے مسلمان کی بے دینی سے متاثر نہیں ہے تو یہ فالک پڑا ہوا ہے یہ جب پڑا ہوا ہے یہ بہت اچھی مثال ہے یہ بہت اچھی مثال ہے یہ فالک پڑا ہوا ہے آپ جانتے ہیں جب کسی آدمی کو فالک کا اٹیک ہوتا ہے جب کسی کو فالک کا اٹیک ہوتا ہے سنیے میں جاگرہ جب کسی کو فالک کا اٹیک ہوتا ہے تو لہاکٹر اس کے پیر کے تلوے میں کوئی کیل چُبھا کرتا یہ دیکھنا جاتے ہیں کہ مریض مریض کے رسلے کی امید ہے یا نہیں دیکھنا جب کسی کو فالک کا اٹھا ہے کہ بھئی آنکھ سے صحیح دیکھ رہی ہے اور یہ آنکھ سے بولتی رہا ہے جو نہیں جاؤ ٹھیک ہے نہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر پیر کے تلوے میں سوئی چُبھانے سے مریض چیخ بارتا ہے اور مریض کو تکلیف ہوتی ہے ان کے آپ پر خوش ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے اور تیماردار سے کہتا ہے کوئی بھبرانی کی بات نہیں ہے آپ کا مریض تلوے جیل ہو جائے گا انہیں بہت اچھی مثال جائے گا انہیں بہت اچھی مثال جائے گا آپ کا مریض اس لیے کہ اسے پیر کے تکلیف کا اس کو احساس ہے یہ احساس بات کی علامت ہے کہ آپ کے مریض کوئی اٹیک ہوا ہے فالیس کا کوئی خطرنا جنی ہے یہ کوئی تلوے جائے گا اور اگر پیر میں تکلیف پیر کی تکلیف سے مریض چیخ نہ مارے اور اس کو اس کا احساس نہ ہو جاٹر کہتا ہے کہ آپ کا مریض اب خطرے میں ہے کوئی گارانٹیز کو ٹھیک ہونے کی نہیں ہے آپ جانتے ہیں جو حالت فالیس پڑھی جاتا ہے بیس بیس سال وہ بستر پر ایسے گزارتے ہیں کہ وہ پیشہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ جانتے ہیں اس کی آنھ بھی چیخ ہے اس کی زبان بھی چیخ ہے اس کی آداش بھی چیخ ہے سب بھی چیخ ہے یہی حال ہمارا سب کا ہے کہ ہم مدارس میں تعلیم کا ماحول اور تبلیغ میں جلسوں کا ماحول اور مسجدوں میں چند مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا منظر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دین قائم ہے اور ماشاءاللہ اسلام قائم ہے حالانکہ میں آپ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں ہمارے مسلمان کو امریکہ کے مسلمان کے نماز چھوڑنے کا غم اور تکلیف نہیں ہے تو یہ قائم پڑا ہوا ہے آپ میری بات کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہاں چیخ ہے تو آپ کا خیال غلط میں امسان دے رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے پیر کی تکلیف کا احساس نہیں ہے حدیث میں ہے کہ ساری دنیا میں پیر مسلمان ایک دنگی آدھا کی طرف جاکہ کہ سبتا ہے کہ پیر کا زخم ہے پیر پیر کا زخم ہے پیر دیکھے گا میرے زخم تو نہیں ہے آنٹ کا زخم ادھا آنٹ دیکھتی زبان کا زخم ادھا زبان دیکھتی پیر کا زخم ہے پیر دیکھے گا ایسا تو ایسا تو ملکن نہیں ہے تو میرے دوستو آجوز ہو میں نے ایک بات اگر کی کہ یہ ایک فریضہ ہے یہ ایک فریضہ ہے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال اسی طرح شرف ہے جس طرح نماز ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال شرف ہے نماز نماز کہتے ہیں نماز کہتے ہیں اسی کو ہیں کہ مخصوص طریقے سے اپنے بدن کو استعمال کرنا ہے رکو میں سندے میں قومے میں قائدے میں جلسے میں ان ساری مخصوص حرکات کا نام نماز ہے ایسے ہی ملکننا چاہتا ہوں انوارو نحمل کر ایک عملی محنت ہے اس کے لیے اپنے بدن کا استعمال یہ اصل ہے ہر بھی کوئی چیز اس فریضہ کا ادا نہیں کرتا سنوڑے نہیں سنوڑے بھئی کہاں جا رہے ہیں اے بھئی ادھر تو دیکھو کہاں جا رہے ہیں میں نے بات تبدیو سنوڑا ہارجی کوئی چیز کس پریجوک آدھے نہیں کرتا میں کچھ کہنا چاہتا مجھے ہی بہت کچھ کہنا ہے خارجی کوئی چیز اس فریضے کو ادا نہیں کرسکتی آپ ثابت کر دیجئے کہ خارجی کوئی چیز نماز کو فریضہ ادا کرسکتی ہے آپ ثابت کر دیجئے کوئی ایسی مشین کوئی ایسا آلہ آپ ثابت کر کے بھی خارجی قیامت تک کہ جو آپ کی طرف سے نماز ادا کرنے نہیں یہ کوئی فریضہ حج کا فریضہ روزے کا فریضہ نماز کا فریضہ اس طرح حبادت کے لیے بدن ہے اس طرح دعوت کے لیے بدن ہے یہ زمانے کے لوگ جو رواج کے غلام بن گئے ہیں اور جنگا نماز دیکھ رواجی شکلیں دین کی اشاہت کا اس زمانے کا بنیادی سبب بنا ہوا ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں 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 جو لوگ اس بات پر عڑے ہوئے ہیں اور مصر ہیں کہ تدلیق کا تو یہ طریقہ نہیں ہے اور دعوت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے استعمال ہوں اور بہت تیزے ہیں بہت ذرائے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اخبار ہیں رسائل ہیں موبائل ہیں کیوں نہیں آپ استعمال کرتے ہیں خیل جواب کی پہلانی کیلئے ہیں جب مسلمان صحابہ کی صیرت کو اور نبی کی سنت کو سامنے رکھ کر نہیں چلے گا تو رواج ہی تیزیں اس کے نزدیک طریقہ اور حصول بن جائیں گے میں آپ کو ایک قصص مرد جسے آپ معلوم ہوگا کہ خارجی لوگا استعمال دورِ نبوت میں اور دورِ لسالت میں خارجی لوگا استعمال دعوت کے لیے کتنا برا سمجھا جاتا تھا ہی زمانے کے مسلمان تو عجیبی قسم کے مسلمان ہیں وہ تو آ کر لڑتے ہیں لڑتے ہیں آ کر ہم سے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا آپ نے یہ کیوں کہہ دیا انہیں رواد سے اتنی محبت ہے کہ اس کے خلاف سننا برداشت نہیں کر سکتا اتنی محبت رواد سے رواد سے اتنی محبت ہے کہ اس کے خلاف سننا برداشت نہیں کر سکتا اور میرا دیت جاتا ہے کہ آپ سب کے سامنے ایک مثال پیش کروں سچی مثال میری بات توجہوں سننا نماز نماز ایک ایسا فریضہ ہے نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ادا کرنے کا وقت محدود ہے ادا کرنے کا وقت محدود ہے آپ تاخیر کہیں یہ نماز قضا ہو جائے میرے دوستو سونا بات میری بات جاگ کر سکتا آپ نے اگر تاخیر کی نماز قضا ہو جائے نماز کے ادا کرنے کا وقت محدود نماز کے ادا کرنے کی جگہ مطا ہیا مسئلہ آپ کو سکتا ہے یہ بھی یہ جاؤں وہاں پڑھ لے کہ نہیں نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسئلہ اور نماز کے ادا کرنے کا وقت محدود ادا کرنے کا وقت محدود ہے ادا کرنے کا وقت شروع نہیں ہوئی تھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک گھر پر جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دے کر انہیں نماز کیلئے سیار کر کے لاتے ہیں ہر گھر کے جاتے ہیں نماز 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 ہر گھر پر نماز کیلئے گھر سکتے ہیں نماز کیلئے گھر سکتے ہیں نماز کیلئے گھر سکتے ہیں یہ جتے بھی فریضیں ہیں ایمان علم نماز ان کی فریضیں بنیادی ہیں دستار جیئے اخلاصہ ہیں ان تینوں فریضوں کے لئے صحابہ کا گھر سکتے ہیں یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابہ تخصیم کرا دیا جائے صحابہ کا فضل چلے کے دین چاہے کہیں ثابت نہیں ہے چونہاں چاہے میں عرض کر رہا تھے کہ بلا ربی اللہ تعالیٰ نے ایک کے گھر پر جاتے ہیں اور نماز 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 سب کو مسلم میں لے کے آرہا ہے جو آدمی پہلے آجاتا وہ آخری آنے والے کا انتظار کرتا آخری آنے والے کا انتظار کرتا کس انتظار کی خضلت ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار کرے گا اس کو کس طرح عجر ملے گا جوئے وہ نماز میں مشغول ہے یہ نماز میں آپ نے اگر آدمی نماز میں انتظار کیا نماز میں نماز کے انتظار آدمی نماز کیا تو یہ آدھا گھنڈہ آپ کا نماز میں شمار ہوگا عجر کہتے پاس ہمیں صحابہ نے اتیار کریں جتکہ یہ پیش آتی ہے کہ لوگوں کے پاس جا جا کر انہیں نماز کے لئے بلا کے لانا پڑتا ہے پانچو سنیے دوسری پانچو ہمیں ہماری ایک رائے ہے کتنا لوگوں کو ایک مرتبہ جمع کر کے یہ سمجھا دیں کہ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہر نماز سے پہلے ڈھول بجائے جائے گا مسجد میں ایک نفقارہ جب بجے گا ایک ڈھول بجے گا مسجد میں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو لوگ اس کی آواز سے نماز پر جمع ہو جائے گا یہ صحابہ نے کیونکہ اُس زمانے کا اُس زمانی کی بیوازی چیز نہیں ہے تقریبات میں کسی شادی میں یا کسی کو جمع کرنے کے لئے یہ استعمال کیا جاتے ہیں صحابہ نے پہش کرتے ہیں ہمارے رائے ہیں جس میں سہولت ہے ایک مرتبہ سب کو جمع کر لیا جائے اور ان کو سمجھا دیا جائے کہ جب تمہیں ملزی سے ڈھول کی آواز آئے اس نے نماز کی نہیں میری بات تو جیو سننا میں یہ بات ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جن کا خیال یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے جس زمانے میں جو بھی ذریعہ ملے جس زمانے میں جو بھی طریقہ ملے اور جس طرح بھی سہولت ہو میرادی کرتا آدھو صحابہ میں کہ جاہل ہے وہ اُس شخص جو یہ صرح والا تو صرح کے حدیث کو رواجی چیزوں کے استعمال کے لئے اس حدیث کے استعمال کر رہے وہ جاہل ہے وہ سمجھائے نہیں کہیں سمجھتے جاہل ہے میری بات تو جیو چاہتا ہے صحابہ نہیں ہے پیشکی آپ کے سامنے کیلئے انفر ہو جائے خرمایا کہ نہیں ایسا مت کرنا یہ طریقہ یہود کا ہے یہ طریقہ آپ میری بات کے لفظوں کو اور کرنا یہ طریقہ یہودیوں کا ہے حالانکہ دھول کے اندر کیا ہے سوائے ایک آواز نہ اس میں کوئی گناہ کی چیز ہے نہ اس کے اندر کوئی بہت کوئی چیز ہے کچھ نہیں ہے ایک آواز ایک آواز ہے جو پرند آواز ہی کلتی ہے تو میں طریقہ یہود کا ہم نماز جیسے عبادت کے لئے یہودیوں کا طریقہ یہ اختیار نہیں کریں صحابہ صحابہ نے اچھے اچھی بہت ہے اگر ڈھول پہ جانا آپ مناسب نہیں سمجھتے دہسہ کرتے ہیں کہ ایک سارنگی لے لیتے ہیں اس پر ہم نماز کہیں گے اور اس سے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے اس سے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے جب اس کی بہت ہے کہ ہم سارنگی پر سارنگی میں نماز کہیں گے اس سے آواز صبح اس سے آوازی ہم نہیں کریں آواز دور تک پہنچ جائے گی فرمایا کہ نہیں سارنگی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ طریقہ نصارہ کا ہے ہم نماز کے لیے سارنگی استعمال نہیں کریں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ فرشنے کو خواب میں دیکھا ایک صحابی نے کہ وہ ہاتھ میں سارنگی لے ہو رہے انہوں نے کہا صحابی نے کہہ ہمیں چاہیے اور کیا کرو گے اسی لیے کرو گے کہ ہمیں نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے میں دشواری ہے ہمیں ایک کے گھر جانا پڑتا ہے دعوت دینے کیلئے ہمیں ہی چاہیے سارنگی فرشنے نے کہا یہ احمد لینا یہ احمد مت کرنا میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پرشنے ہیں اس پرشنے ہیں دونے احمد اپنے کانوں میں دیں اور ازان ان صحابی کو سکھ لائے ازان صحابی کو سکھ لائے یہ ازان ہے یہ دعوت ہے اگر تم نماز کی دعوت اگر تم نماز کی دعوت ان اعلات کے ذریعے ان اعلات کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو یہ نماز کے لئے مناصب نہیں ہے نماز کے لئے مناصب نماز کے لئے مناصب یہ ازان لجئے آپ کو کی ازار اور اور کیجئے سارنگی میں سوائے آواز تو کچھ نہیں کسی آواز پہنچا نہیں سنایا کہ صحابہ نیاز جب ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں تو یہود و نصابہ کی استعمال کی ہیں ہم استعمال نہیں کریں گے پھر ہم ایسا کرتے ہیں ایک مرتبہ سب تو جمع کر کے مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ پانچوں وقت نماز سے پہلے دعا ہٹھے گا مسئل سے اس دعا کو دیکھیں دعا فرندی بر جاتا ہے سب کو نظر آ جائے گا کہ جب بھی آپ کو لگے کہ مسئل دعا اچھٹا آئے تو سمجھ جانا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اس دعا کو دیکھ کر سب نماز کی لئے آج سونایا کہ نہیں یہ مجوسی جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ آگ جرا کر جمع کرتے ہیں ہم اسے استعمال نہیں کریں میں نے خود کیا کہ ان تینوں ذرائے میں بظاہر یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے ظاہری تو لیکن ایک کو کہا یہ حدیوں کا طریقہ ہے ایک کو کہا نسارہ کا طریقہ ہے ایک کو کہا آپ جرا کر جمع کرنا یہ آگ کے پجاری مجوسیوں کا طریقہ ہے ہم ہی طرح پہ سامانی کریں ہم زمانے کے لوگوں پر حیرت کرتے ہیں جنہوں نے یہ سنت کو اس کے طریقے کو بلکل بدل کر ختم کر دیا ہے بدل کر دیا ہے ختم کر دیا ہے تو میں نے ایک مثال کر دیا کہ نماز جس کا وقت محدود ہے خدا ہو جائے جی اس اتنی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اس امرجنسی تپادے کے باوجود بھی فرمانے کے نہیں یہاں طریقہ نہیں آپ جائیے لوگوں کے پاس اور ان کو نماز کے لیے دعوت دے کر لائیے تو ہم نے حرجیا کے خلاصہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کو جو اذان دعوت دے تامہ دی گئی ہے وہ رواجی چیزوں کو چھوڑنی کی وجہ سے دی گئی ہے کیا ہے اذان؟ اذان دعوت دے تامہ ہے اذان اس امت کو اس پر دی گئی تھی کہ یہ رواجی طریقے اپیار نہیں کریں گے آپ اسے بھی چھوڑیے اسے بھی چھوڑیے اسے بھی چھوڑیے تو ہم آپ کو اذان دیں ہندوستان کے مسلمانوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ زمین آسمان کے بننے کے بعد جب دنیا میں کوئی نہ نہیں تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ زمین آسمان کے بننے کے بعد جھر وہ جنیہ میں کوئی نہیں تھا جنیہ نہیں اینا نہیں ہوں اینا نہیں ہوں اینا نہیں ہوں جب آدم وقت اعتارا کیا زمین بنا جب آدم وقت اعتارا کیا زمین بنا اور ان کو تنہائی سے بحشت ہوئی اور دل خبر آیا ایک تنہائی کی بحشت اللہ کے ناراضگی کی ایک بحشت اور دل اللہ مائے جبرایل جاؤ آدم کا دل بہراؤ جا کر اور جا کر ازان دے سب سے پہلی ازان کائنات کے بننے کے بعد ہندوستان میں ہوئی سب سے پہلی ازان دی آدم علیہ السلام کا اللہ کے نام سن کر اثمان ہو حالکہ آدم علیہ السلام بذات خود اللہ کا کتنا ذکر کرنے والے ہوں گے لیکن یہ بات کر نیاز کرتا ہوں کہ جب اللہ کے ذکرے دوسرے سنے جاتے ہیں تو دل دہل جاتے ہیں اور دلوں کو اتمنان ہوتا ہے اور اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے ازا ذکر اللہ غجرت طلوبہم و ازا طلیت علیہم آیا طلوبہم ازادت ازانی مانی اپنی حیث میں تو علماء سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر کہ آپ اپنی ذات سے عمل کر لے اپنی ذات سے انفراری مطالعہ کریں میری بات کو آپ سمجھتے ہیں جبکہ تعلیم کے استماعی حلقے صرف یہی امت کو دین کی تعلیم دینے کا ایک ذریعہ تھا نشر و اشاعت کی زیادتی نے علم کے استماعی حلقے ختم کر دیا نشر و اشاعت کی میرے بات کی لفظ لفظ پر غور کرنا پر آئے نشر و اشاعت کی زیادتی نے علم کے استماعی حلقے ختم کر دیا کیا ذریعہ تھا آپ کے ہاتھ میں سارا علم ہے آپ کے بغائی میں سارا علم ہے کیا ذریعہ بھی ضرورت ہے نہ علم کے حقے کی ضرورت نہ علماء کی صحبت مجلی کی ضرورت نہ مسجل کے ماحول کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں آپ کچھ کہہ رہا جب اخل و پتھر پڑ جاتے ہیں اور رواجی چیزیں آدمی کے لیے وہ مشعل رہا بن جاتی ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ رس کی کیا ضرورت ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو میں نے آتیا کہ آدم علیہ السلام کو جبراہیل کی اذان سے حالی کی خود اللہ کے ذکر کرنے والے کتنا ذکر کرنے والے ہوں کتنا ذکر کرنے والے ہوں لیکن جو آدم علیہ السلام کو سکون ہوا اور رعشت سے جو اتمنان ہوا وہ دوسرے سے اذان سننے سے ہوا اسے ہوں نے کہہ رہا ہے کہ اذان بھی جبراہیل ہے جب آئے اشد انہ محمد رسول اللہ پر تو آدم علیہ السلام کو یہ محلت تو نہیں ہے جبراہیل تم نے اذان میں محمد کہا ہے اللہ کے نام کے سال یہ کس کا نام ہے کہا کہ یہ آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں جو سارے نبیوں کا سردار ہوں تم نے تو ایک پوستان دے رہا ہوں کہ عزام دی گئی تھی رواد کو چھوڑنے پر اور اس زمانے کا مسلمان اتنا اناڑی ہے کہ وہاں روادی چیز کو تھانے ہوئے ہیں اور اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ سنت کا طریقہ زمان میں چلنے والے نہیں ہیں کسی پھوڑیے یہ نیا 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 کیا نیا 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 اور میں آپ اسوال کرتا ہوں کہ اسی جس لوگوں کو نماز کیلئے جمع کرنے کے جو ضرعی صحابہ نے پیش کیا ان میں کیا قباحت تھی ان میں کیا خرابی تھی کہ آپ نے صاف انکار کر دیا انسکہ استامان نہیں کریں گے یہ نہیں کہا یہ ضرورت ہے ضرورت میں اس کی ضرورت ہے ہر ضرورت میں ہی ریکھیں گے کہ آیا یہ ضرورت ہے یہ ضرورت کا جو طریقہ ہے یہ ہمارا طریقہ یہہود کا طریقہ ہے تو میں نے دوستا دلوں مجھے دوست کہنا ہے میں نے پہلی باتا کیا ہے ان معروب نعمن کر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان معروب نعمن کر یہ سنت کے طریقے سے اگر ہٹ دیا تو اس سے فساد ہوگا اسلاح نہیں ہوگا اس سے کیا ہوگا فساد ہوگا میرا یہ مشاہدہ ہے میرا یہ تجربہ ہے اور یہ میں اپنی آنپوں سے کھلا دیکھتا ہوں کہ اتنا فساد دنیا میں منکر کرنے سے نہیں ہے جتنا فساد منکر سے روکنے کے غلط طریقے ہی ہو جاتے ہیں اتنا فساد لوگوں کے منکرات کرنے کی وجہ سے نہیں ہے اتنا فساد منکر سے روکنے کے طریقے کے بدل جانے کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے منکر سے روکنے کے طریقہ بدل دیا نیارت کرتا ہوں اور انہارت میں منکر کیونکہ کہ اس کے لئے اے صحیح آداب اور طریقے ہیں جس طرح نماز کے آداب کرنے کے آداب اور طریقے ہیں سننا دیان سے بات ہے یہ نہیں کہ آپ جس طرح چاہے منکر کرو تو نہیں آپ جس طرح چاہے پڑھیں آپ جس طرح چاہے پڑھیں یہ نہیں ایسی میں اتنا جاتا ہوں کہ آپ منکر سے جس طرح چاہے روکے لوگوں کو یہ نہیں جتنا فساد اس فریضے کے دگڑنے کی وجہ سے دنیا میں ہے اتنا فساد منکرات کی وجہ سے نہیں ہے سننا توجہ سے بات ہے کسی کو منکر سے کسی کو منکر سے روکنے کے لئے کسی کو منکر سے روکنے کے لئے کس شرطیں ہیں کس شرطیں ہیں Jude کسی شرط جہای ہے کسی شرط سے خیال کیا گیا ہے آپ شرط سے خیال کیا گیا ہے تو یہ مرضر ختم ہو جائے گا۔ ان شرط کے خیال نہیں کیا گیا ہے تو اس طرح یہ خیال نہیں کر گئے فساد بڑھے گا کیا بڑھے گا؟ فساد بڑھے گا میں جو کہوں گا، جو کہوں گا، جو کہوں گا ساری بات pat اگر منکر سے روگوں کو روکنے کا طریقہ آپ نے سنت طریقہ اختیار نہیں کیا تو اس سے پساد بڑھے گا اس سے پساد بڑھے گا اگر کوئی شیخ کامی کوئی پیرو مرشید کوئی استاد یا کوئی باپ اگر وہ کسی کی اصلاح کے ارادے سے بھی اس کے کسی منکر کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھنا جاتا ہے یہ چھکر دیکھ رہا ہے کہ دیکھنی کیا کرتا ہے یہ بات سوجید سنید دیکھنی کیا کرتا ہے کوئی شیخ کامیل کوئی ولی کوئی کہنا چاہیے کوئی پیر یا مرشید یا کوئی استاد یا باپ اگر کسی کی توہ میں لگا ہوا ہے حالانکہ اس کا ارادہ اس کی اصلاح کرنے کا ہے ارادہ اصلاح کا ارادہ میری بات بہت توجہ سنید اگر صرف اصلاح کے ارادے سے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے اس لئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح جب ہو سکتی ہے جن میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میری بات تمہیں سنو یہ تُس کہنا جاتا ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں درمیان میں ایک مثال دیتا ہوں ہے جو قصہ سناتا ہے پولیس جوالوں سے بزاہ اس لئے بڑھتا ہوتا ہے اور کوئی آدمی دنیا میں پولیس واشنزل سے نہیں دیکھتا ہے صرف وجہ یہ ہے کہ یہ اصلاح کے لئے سائن کیا گئے ہیں مگر یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لئے چھت کر ان کے غلطیوں کو دیکھتے ہیں اس کو رنگا ہاتھ پڑڑنے گی اس کو رنگا دیکھتے ہیں جنگوں کرنے کا مہین کرنے کا پڑڑی